حضرت بہت سے غیر مسلم اور چند پڑھے لکھے مسلمان آج یہ اعتراض کرتے ہیں قرآن پہ کہ قرآن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ لا رعی بافی اس میں کوئی شک نہیں تو جب قرآن میں کوئی شک نہیں تو پھر اسلام میں اتنے فرقے کیوں تو ماشاء اللہ آپ ہمیشہ ایسا یونیک جواب دیتے ہیں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا اور عقلی طور پر بھی کوئی توڑ نہیں سکتا اس کو تو آج بھی ہم منتظر ہیں کہ آج آپ کیون سا ایسا فارمولا میں بتائیں گے کہ یہ اس شکے کا بھی اصالہ ہو جائے گا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سوال تو اچھا ہے زوردار سوال ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے اور فرقے بھی اتنے کیوں تو جواب یہ ہے کہ اصل میں فرقے اس لیے بنے ہیں کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے اچھا اللہ یہ بھی اب کوئی چک اس لیے تو فرقے بنے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ قرآن میں شک نہ ہونے کا دعویٰ تو اللہ کا ہے اس کا مطلب اس میں تو شک ثابت ہوئی نہیں سکتا آپ بیڑی چوٹی کا زور لگا لیں بلکہ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا اگر تمہیں ہمارے اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو فا تو بی صورت بھی مسلی تو اس کی ایک صورت جیسی صورت بنا کے دکھا دو وَدُو شُحَدَاكُمْ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور اپنے اور سارے معامل مددگار سارے بلالو اگر تم سچے ہو تو یہ بات تو تیہ ہوگی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے تو فرقے تب ہی تو بنے ہیں کیوں کہ جب قرآن میں شک نہیں ہے اور یہ بات دیفنیٹ ہوگی کیونکہ اللہ کا دعویٰ ہو تو پھر کئی نہ کئی شک ضرور ہے کیونکہ فرقے شک کی وجہ سے تو بنتے ہیں تو ماننا پڑے کہ کہیں نہیں کہیں شک ہے تو پتہ چلا کہ شک لوگوں کے دماغوں میں ہے اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے دماغوں میں بھی کوئی شک نہیں ہے اللہ نے تو قرآن کا دعویٰ کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے باقی تمہارے دماغوں میں شکو کوئی شبات پیدا ہوتے تو اس کی ہم ذمہ دار نہیں ہیں اور اس لئے اللہ مسیوط رحمت اللہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ بھئی یہ قرآن میں تو شک نہیں ہے لوگوں کے دماغوں میں شک ہیں تو جب لوگوں کے دماغوں میں شک ثابت ہو گیا تو لوگوں کے دماغوں کے شکو کو وساویس کی وجہ سے فرقے بنتے ہیں ہر بندہ اپنے اپنے منشا اور اپنے اپنے شک اور وہم کے مطابق ایک راستہ اختیار کرتا تو فرقے بننے لگتے ہیں تو تیہ یہ ہوا کہ قرآن میں شک نہیں ہے تب ہی تو فرقے بنیں کیونکہ لوگ اپنے شکو کو شبات کی مطابق چلتے ہیں اور قرآن کے ادر شک نہ ہونا وہ تو قرآن نصر قاتل سے ثابت ہے اس پہ کوئی شک ہو نہیں سکتا لہذا اس لئے لوگوں کے اپنے دماغ وہ شکو کو شبات یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے اس کا مطلب کہ قرآن کو اگر منوان فالو کر لیں آپ ہر اب بار قرآن کو اگر فالو کر لیں تو پھر آپ کے اندر شکو کو شبات دماغ کے بھی نہیں رہیں گے کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم قرآن کو پڑھ کے اپنے دماغ کے اندر شکو شبات پیدا کر لیتے ہیں اور پھر دوسری بات جیسے قرآن نے دعویٰ کیا یا تو کوئی مائی کا لال یہ ثابت کرتا کہ قرآن میں دیکھو یہ شک ہے یہ شک ہے یہ شک ہے یہ شک ہے تو پھر قرآن غلط ثابت ہوتا نا اب قرآن کے اندر تو شک ثابت نہیں کر رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں اسلام میں بہترے فرقے کیوں ہیں آپ تو لوگوں کے دماغوں کو شکوک ثابت کر رہے ہیں اور لوگوں کے دماغوں کو شکوک نہ ہونے کا دعویٰ قرآن نے کیا ہی نہیں تو جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کو آپ توڑنی رہے ہیں اور جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس کا دعویٰ قرآن نے کیا نہیں تو پھر آپ کو حق کی نہیں پہنچتا کہ آپ یہ بات کریں تو اس لئے فرقے بنتے ہیں اپنے شکوک و شبات کی وجہ سے تو لوگوں کے دل و دماغ جب صاف نہیں ہوتے یہ وجہ کہ نبی جب آتا ہے تو ایک تو یت العلیم آیاتی اس قرآن کی الفاظ کی ادائیگی پرفیٹ کر دیتا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی اگر اوپر نیچے ہو گئی اس وجہ سے کہیں مفاہم بدل نہ جائے اب آنامت علیم کی بجائے آنامت علیم کہیں پڑھ بیٹھیں تو نتیجہ یہ کہ بات ہی بدل گئی تو اسی الفاظ کی درستگی ہو پھر اس کے معنی اور مطالب یعنی وہ یعلم ہو کتاب قرآن کے معنی اور مطالب کو درست کرتا ہے تاکہ کہ یہ نہ ہو کہ کسی نفس کا معنی تم خود اپنی طرف سے بنا بیٹھ ہو اپنے آپ کو عربی دان سمجھ کے کہ تو اس کا ایک معنی متعین کر بیٹھ ہو اور جی ہم بڑے عربی دان ہیں لہٰذا اس کا مطالب تو یہ بنتا ہے جیسے غلام حمد پرویز یہ جو حدیث ہے پہلا ملک حدیث جو برے سغیر پیدا ہو غلام حمد پرویز اس نے نماز کا انکار کیسے کیا انہیں کہا سلاعت نماز میں سلاعت کا حکم ہے اور سلاعت کا معنی ہوتا ہے سورین کو ہلانا یعنی اپنے آپ کو یوں ہرکا اس کو کہتے ہیں سلاعت تو لہذا کہتے ہیں ایکسرسائز کر لیں سلاعت کا مفہوم پورا ہوگی کیونکہ ایکسرسائز اور جوگنگ کے دن آپ کو ہلاتا ہی ہے لہذا وہ ہی سلاعت پوری ہوگی ٹھیک ہے نا اب دیکھو اس نے اپنی طرف سے ایک معنی متعین کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا انہوں نے کیا تعلیم کی ہے سلاعت کا معنی کیا ہے انہوں نے کیا تعلیم کی ہے کہ سوم کا معنی کیا ہے انہوں نے کیا تعلیم کی کہ زکاة کا معنی کیا ہے اب آپ نے اپنی طرف سے ایک معنی متعین کر لیا تو معلوم ہے کہ آپ نے خود اپنی خود ساختہ تحقیق کے مطابق قرآن کو سمجھا لہذا شکوک و شبت آپ نے خود پیدا کر لیا ایک نیا نظریہ کھڑا کر دیا قرآن تو اپنی جگہ پر ہے اور پھر والحکمہ چوتھا کے نبی پاک حکمت یعنی قرآن کے اندر جو فرمایا کہ زندگی یوں گزارو وہ زندگی عملی طور پر نبی نے گزار کے دکھائی کہ اس طرح گزار نہیں ہے وہ نمونہ بن کے دکھایا یہ وہ حکمت ہے یہ وہ سنت اور دانائی کی بات تھی وہ نبی نے بتائی اب ایک آدمی قرآن کو سامنے رکھ کے اپنی مرضی سے مفہوم نکال کے زندگی گزارتا ہے کہتا چھوہ قرآن حسین یوں کہہ رہا ہے میں یوں کروں تو وہ یہی سے مسٹیک کرتا ہے تو خرابی اپنے اندر ہے قرآن میں نہیں ہے آپ آتھرائز ہی نہیں تھے آتھرائز ہی نہیں تھے چوتھی وہ یوزکیم تذکیہ یہ قلب اور دماغ کا تذکیہ یہ شفاف یہ آئینے کو جب شفاف کریں گے اب قرآن و سنت کی چھاپ اس پر پڑے گی جب آئینہ پہلے سے سیاہ لے کے آپ بیٹھے ہیں اور وہاں اپنے ہی جو ادھر بھن کیے جا رہے ہیں تو یہ یہ ہے کہ پھر آپ یہ کہہ دیں یہ قرآن میں تو لہذا غیر مسلموں کا یہ کہنا اور یہ پڑھے لکھوں کا یہ کہنا کہ جناب یہ قرآن کے اندر کوئی شک نہیں فرقے بن گئے اور فرقے بنی تب یہ بھائی اس لئے کہ قرآن میں شک نہیں ہے شک تمہارے دماغوں اور تمہارے نیتوں میں فطور ہے تب بھی فرقے بنتے ہیں ترکل سبحان اللہ بہت خوب ماشاء اللہ ناظرین ہمیشہ کی طرح یہ ایسا مو توڑ جواب ملا ہے اس اعتراض کا بھی تو آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں استعمال کریں موسیقی